آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ آرین خان کو بومبے ہائی کورٹ نے زمانت دے دی ہے آج شارو خان نے بہت راحت کی سانس لی ہوگی ایک پتا کے طور پر اور ان کی ایک تصویر بھی آج سوشل میڈیا پر آئی ہے جس میں وہ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ نظر آ رہے ہیں کچھ حد تک مسکراتے ہوئے اور لگ بگ ایک مہینے کے بعد لوگوں نے ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکرات آج دیکھی ہے حالانکہ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آرین خان کے خلاف ان سی بی کی جو دلیلیں کافی مضبوط لگ رہی تھی انہیں ہائی کورٹ نے خارج کیوں کر دیا کیسے کر دیا اس معاملے میں بومبے ہائی کورٹ میں تین دن تک بحث ہوئی جس میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے جو آرین خان کی بیل کا آدھار بھی بنا ان سی بی نے کورٹ میں یہ دلیل دی تھی کہ اس معاملے میں جو چھ گرام ڈرگز آرین خان کے دوست ارباز مرچنٹ کے پاس ملی وہ کمرشل یوز کے لیے تھی یعنی آرین خان اور ان کے دوست ڈرگ پیڈلرز کے سمپرک میں تھے اور بڑی ماترہ میں ڈرگز کی خرید فروخت کر رہے تھے لیکن ہائی کورٹ نے اس آدھار کو صحیح نہیں مانا اور کہا کہ ڈرگز کی اتنی کم ماترہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آرین خان کسی شاڑیانتر یا ڈرگ نیٹورک کا حصہ رہے ہوں گے عدالت نے ان دلیلوں کو بھی خارج کر دیا جس میں ان سی بی نے یہ کہا تھا کہ وہ نیامت طور پر ڈرگز کا سیون کرتے ہیں اور دو اکٹوبر کے دن کروز پر بھی اسی مقصد سے گئے تھے یعنی ڈرگز کا سیون کرنے کے لیے گئے تھے اور یہ ایک ڈرگ پارٹی تھی یعنی انتراشتری ڈرگ نیٹورک کی جو تھیوری ان سی بی دوارہ عدالت میں پیش کی گئی اسے ثبوتوں کے آدھار پر پوری طرح سے صحیح نہیں مانا گیا اور آرین خان ان کے دوست ارباز مرچنٹ اور منمن دھمیچہ کو بیل مل گئی زمانت مل گئی اور ہمیں پتا چلا ہے کہ جب جیل میں آرین خان کو یہ بتایا گیا کہ ان کو زمانت مل گئی ہے تو جیل کرمچاریوں سے باتچیت میں ان کا پہلا شب تھا تھانکس یعنی دھنیواد اس کے علاوہ کوئی بھی وقتی کہے گا بھی کیا ظاہر ہے آج وہ بہت خوش ہوں گے اور ان کے ماتا پتا بھی آج بہت خوش ہوں گے ہائی کورٹ نے دونوں سائیڈ کی دلیلیں سن کے تین اکیوز کو بیل گرانٹ کرا ہے آرین خان نمبر ون عرباز مرچنٹ نمبر ٹو ایک لڑکی ہے اس کا نام ہے مونمون دھمیچا ان تینوں کو آج ہائی کورٹ نے بیل دیا ہے پکہ ڈیٹیلڈ آرڈر کل ملے گا اور مجھے امید ہے کہ یہ تینوں اکیوز جو ہیں یہ کل یا سنیچر تک بہار آ جائے ہم نے پہلے دین سے کہا سی سی کی بھی فوٹیج دیجئے وہ دینے میں ریڈی نہیں ہے میں نے کہا کیوں نہیں ہے آپ کے پاس کچھ پتا جائے تو مجھے کسیسی نہیں گئے کچھ تو ایویڈیس مجھے پتا ہی ہے ایویڈیس کی حساب سے انہوں نے بل ایویڈیسیز پریجوریز در جیوریشیر در در انویسٹیگیشن میں نے کہا ہاویڈیس پریجوریز در انویسٹیگیشن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے تو ان کے پاس کچھ پروف ہی نہیں ہے ان در ایسنس ایسا تو پروف تو زمانت تو آج مل گئی لیکن آرین خان کو جیل سے رہائی آج نہیں ملے گی اور رہائی کے لیے ابھی شکروار یا پھر ہو سکتا ہے کہ شنیوار تک کا انتظار انہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس معاملے میں ابھی کوٹ کے ججمنٹ کی کوپی نہیں آئی ہے کوٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی کوپی نہیں آئی ہے اور جب تک عدالت کے فیصلے کی کوپی جیل پرشاسن کو نہیں بھیجی جائے گی تب تک آرین خان کو جیل میں ہی رہنا ہوگا یعنی آج کی رات انہیں یہ تسلی تو ہوگی کہ انہیں زمانت مل گئی ہے لیکن رہنا انہیں جیل میں ہی پڑے گا آج بومبے ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد ممبئی میں شاروخ خان کے گھر سے بھی کچھ تصویریں آئی ہیں جن میں آرین خان کے چھوٹے بھائی اور شاروخ خان کے پتر عبرام خان کو دیکھا گیا اور آرین خان کی گرفتاری کے بعد پہلی بار پریوار کا کوئی صدق سے گھر کے ایک اس حصے میں دکھائی دیا جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج شاروخ خان اور ان کا پریوار کتنا خوش ہوگا پچھلے پچیس دنوں میں اس کیس میں بہت کچھ ہوا سب سے پہلے تو آرین خان کی گرفتاری ہی بہت چونکانے والی تھی پھر اس کیس کی جانچ کر رہے ان سی بی کے زونلڈ ڈریکٹر سمیر وان کھیڑے پر پچیس کروڑ روپے کی وصولی کے عاروپ لگے ایکسٹورشن کے ان عاروپوں کی وجہ سے ہی انہیں دلی تک آنا پڑا اور اب ان سی بی میں ان کے خلاف ایک آنترک جانچ بھی شروع ہو گئی اس کے علاوہ ممبئی پولیس نے بھی ان کے خلاف جانچ شروع کر دی ہے یعنی یہ معاملہ ان پچیس دنوں میں بہت الچ چکا تھا اور اس میں اب راج نیتی بھی شروع ہو گئی ہے اس پورے معاملے میں ان سی پی بھی بیچ میں کود گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو پورا میچ ہے یہ ان سی بی اور ورسز ان سی پی بن گیا ہے یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں دیش کے لوگوں کی بڑی دلچسپی تھی اور دیش کے پریواروں میں میڈیا میں ہر روز اس کے بارے میں بات ہوتی تھی دو اکٹوبر کو جب یہ خبر آئی کہ ان سی بی نے 23 سال کے آرین خان کو حراست میں لے لیا ہے تو لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ اتنے بڑے سوپرسٹار کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ان لوگوں کے پاس پیسہ ہے رسوک ہے جان پہچان ہے آرین خان کو کوئی کچھ نہیں کرے گا غلطی سے پکڑ لیا ہوگا ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی باقی سب کو پکڑ لیں گے آرین خان کو چھوڑ دیں گے اور انہیں کچھ ہی گھنٹوں میں چھوڑ دیا جائے گا اس لیے لوگوں کے من میں بڑا غصہ تھا اسے لے کر لیکن جب آرین خان کو عدالت نے 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا تو لوگوں کو ایسا لگا کہ اب کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ چلیے گرفتار کر لیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے گرفتار کے بعد دو تین دن میں بیل مل جائے گی لیکن بیل ملی نہیں اور لگاتار معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا اور آج پچیس دن ہو چکے ہیں اسے جیل میں یعنی شروعات میں جو لوگوں کے بیچ ناراضگی تھی وہ دھیرے دھیرے سہانو بھوتی میں بدل گئی کیونکہ ہمارے دیش کے لوگ ایسے ہی ہیں قانون کی جانکاری کسی کو نہیں کیا ہوا ہوگا کیا ہوا تھا اس کی جانکاری بھی کسی کو نہیں لیکن دھیرے دھیرے آرین خان کے پرتی ایک سہانو بھوتی اپنے آپ بنتی چلے گئی اور لوگ آرین خان کو رہا کرنے کو لے کر تھوڑے سے ایموشنل ہونے لگے اور اس کیس سے جوڑی ایک اور بات یہ بھی ہوئی کہ پورا دیش آرین خان کو اب جان گیا پہلے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہیں پتا بھی نہیں ہوگا شاید کہ شاروک خان کے بیٹے کا کیا نام ہے وہ کیسا دیکھتا ہے لیکن اب پورا دیش انہیں جان گیا اور کیا پتا کہ آپ کو بہت جلد آرین خان کی کوئی نئی فلم بھی دیکھنے کو مل جائے جس میں شاید وہ اپنا ہی رول نبھا رہے ہوں یا یہ جو پورا سب کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اسی کو لے کر آپ کے سامنے اب کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد ایک فلم آ جائے اور شاروک خان اپنے بیٹے کو اسی بہانے لانچ کر دیں کون جانتا ہے آپ کو یاد ہوگا انیس سو تیرانوے کے ممبئی بم دھماکوں کے بعد مشہور ایکٹر سنجدت کے گھر سے ایک اے فورٹی سیون رائفل برامد ہوئی تھی اور انہیں ٹاڑا اور آمس ایکٹ میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور تب میڈیا میں اس طرح کی بہت خبریں آئیں کہ سنجدت کا کنیکشن انڈر ورلڈ سے ہے آتنکوادیوں سے ہے وہ ڈرکس بھی لیتے ہیں ان سے برا کوئی آدمی نہیں ہے روز ان کے بارے میں اکباروں میں ہیڈ لائنز شپتی تھی نیوز چینلز پر ان کے بارے میں خبریں آتی تھی ہیڈ لائن میں اور سب سنجدت کے بارے میں یہی کہتے تھے اس سمیں سنجدت کے خلاف دیش میں بڑا غصہ تھا اور لوگ انہیں دیش دروہی کہہ کر بلاتے تھے لیکن بعد میں اسی دیش میں ورس 2018 میں سنجو نام سے ان کے جیون پر آدھارت ایک فلم بنی جس نے پوری دنیا میں 590 کروڑ روپے کا ویاپار کیا اور یہ فلم جو تھی وہ ان کی اصلی کہانی پر آدھارت تھی انہی کے جیون پر آدھارت تھی اسی لئے اس فلم کا نام سنجو رکھا گیا لیکن اس فلم نے زبردست بزنس کیا اکیلے بھارت میں ساڑھے تین سو کروڑ روپے کا بزنس کیا یعنی جس سنجدت کو ایک سمیں اس دیش کے لوگ اپشبد کہہ رہے تھے اور دیش دروہی کہہ رہے تھے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے ان سے ناراض تھے کہتے تھے ان کی فلمیں بھی نہیں دیکھیں گے انہی کی فلم دیکھنے کے لیے وہ سینیما ہال گئے اور اپنی جیب سے پیسہ کھرچ کر کے لوگوں نے ان کی جیون پر آدھارت اس فلم کو دیکھا اور فلم کو دیکھنے کے بعد ہمارے دیش کی جنرتا کا سنجدت کے پرتی پوری طرح سے ہردے پریورتن ہو گیا اور انہیں لگا کہ سنجدت تو اصل میں بہت مہان ویکتی ہے اور سنجدت کے ساتھ بڑی نائنصافی ہوئی اور دیرے دیرے سنجدت کی جو چھوی ہے وہ نئی طریقے سے نکھرنے لگی اور لوگ پرانی باتوں کو بھول گئے آج تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا اس لئے کیا پتا کل آرین خان کو بھی آپ ایک اور فلم میں دیکھیں اور وہ فلم پھر سے اسی دیش میں کروڑوں لوگوں دوارہ دیکھی جائے گی جو لوگ آج آرین خان کے پرتی ناراضگی جتا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں خان کو لانچ کیا جائے گا یہی لوگ اپنی جیب سے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ لگا کر سینیما ہال میں یا اپنے گھر میں اوٹی ٹی پلیٹ فارمز پر اس فلم کو دیکھیں گے یہ ہمارے دیش کے لوگوں کا صحبہ ہے یہ ان کی ایک طریقے سے آپ سمجھ لیجئے یہ ان کی پرکرتی ہے اور آج لیکن شاروخ خان کے گھر میں ضرور جشن بن رہا ہوگا آج وہ بہت خوش ہوں گے اور ہم جانتے ہیں کہ ایک پتہ کے طور پر شاروخ خان کے لیے جو پچیس دن ہے یہ بہت ہی چنوٹی پورن رہے ہوں گے کیونکہ شاروخ خان ایک بہت ہی میڈل کلاس فیملی سے دلی سے اتنی محنت کر کے وہاں ممبئی تک گئے اتنے بڑے سپر سٹار بنے اور یہ جو ان کی یاترہ ہے سٹارڈم کی جو محنت ہے اسے ان سے کوئی چھید نہیں سکتا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑے سٹار ہیں لیکن آج انہیں اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہوگا کہ جس دیش نے انہیں اتنا بڑا سٹار بنایا اور انہیں یہ غلط فہمی دی کہ اس دیش میں شاید لوگ ان کا لحاظ کر لیں گے اسی دیش نے ان کے بیٹے کو پچیس دن تک جیل کے اندر رکھا اس لیے ان کے من میں ہو سکتا ہے کچھ کٹوتا بھی آئی ہو ایک اور بڑی بات یہ ہے جو آپ سے ابھی تک ہم نے کہی نہیں وہ یہ کہ اس پورے معاملے کو لے کر بھی دھرم کی راجنیتی ہوئی دھرم کا کارڈ کھیلا گیا جیسے بھارت پاکستان کے میچ کو لے کر کھیلا جا رہا ہے اور ایک ورگ ایسا تھا ہمارے دیش میں جس نے سارے کانونوں کو سائیڈ میں رکھ کر صرف یہ کہنا شروع کیا کہ یہ سب شاروک خان کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے اور انہیں مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے یہ بھی بہت سارے لوگوں نے کہا اور آج بھی زمانت ہونے کے بعد اس دیش کے کچھ بڑے بڑے پترکار ایسے ہیں بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں وہ آج لکھ رہے ہیں اس بات کو کہ ان کے ساتھ بڑا برا ہوا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اسے لوگوں نے ایک الگ دھرمک اینگل دے دیا اس لیے آپ سب کے لیے جو کیس ہے یہ اپنے آپ میں ایک کیس ٹڈی ہے جسے پورے دیش کے لوگوں کو سیکھنا چاہیے اس میں ایک ماباپ کے لیے بھی سیکھ چھپی ہوئی ہے ایک سپر سٹار کے لیے بھی اس میں سیکھ چھپی ہوئی ہے عدالتوں کے لیے بھی اس میں ایک سیکھ چھپی ہوئی ہے اور عام جنتہ کے لیے بھی اس میں ایک سیکھ چھپی ہوئی ہے جو کی بولی وڈ کے کلاکاروں کو اچانک سے اپنا ہیرو ماننے لگتا ہے انہی کو اپنا نائک ماننے لگتا ہے موسیقی